بارلی یہاں پہ میں وہ حدیث ڈسکس کروں جو ایک حدیث تین عقیدے آپ کے کلیر کر دے گی نمبر ون عقیدہ علم الغیب نمبر ٹو عقیدہ حاضر و ناظر اور نمبر تھری عقیدہ استعانت غیر اللہ سے مدد پکا مدد کیلئے پکارنا ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے ستر صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ایک قبیلے کے ساتھ جو نیو مسلم تھا ان کی خواہش تھی کہ ہمیں آپ ایسے قاری حضرات دیں جو ہمیں قرآن سکھائیں انہوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا ان میں ایک تھے حضرت آسم بن ثابت انساری قبی اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر میں قتل کیا گیا جب وہ شہید ہونے لگے تو انہوں نے اس وقت ایک دعا کی وہ الفاظ تھے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دیں کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے میں اور آپ علیہ السلام پہ غم کی کیفیت ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو ظلمن شہید کر دیا گیا دھوکے سے لے گئے تھے قرآن کی تعلیم کے لئے اور راستے میں مار دیا اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کتنے دن تک کنوت نازلہ بھی پڑی تھی ستر قاریوں کے قتل ہونے کے اوپر یار اتنی میند سے ستر بندے تیار کیے یہ اس زمانے کی بات ہے جب چند گنتی کے لوگ تھے جو حضور کے ساتھ تھے تو اس میں ستر تو بہت بڑا فکر تھا تو تمہارے بھائیوں نے مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ تمہارے بھائیوں نے مرتے مرتے یہ دعا کیے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ان کے دین پر قائم ہے تاکہ ہمارے نبی کو تسلی رہے کہ ہم نے آخری وقت تک حضور کا دین نہیں چھوڑا اتنی بڑی ازمائش میں ایک ایک بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے اور آخر میں میں مر رہا ہوں اور میں بھی اپنی جان دے رہا ہوں لیکن حضور کے دین نہیں ہم نے چھوڑا ہمارے نبی کو ہمارا یہ پیغام پوچھا دینا اور اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اس تکلیف میں بھی اور ہمارا رب ہم سے راضی کوئی تو نبی اللہ سلام فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آیا انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے سر اس حدیث سے یہ پتا چل گیا کہ نبی اللہ سلام جب دنیا میں بھی موجود تھے اس وقت بھی صحابہ ڈریکٹ رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارتے نہیں تھے بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پوچھا دینا ان کا اقیدہ نہیں تھا علب الغیب والا دوسرا ان کا یہ اقیدہ بھی نہیں تھا کہ نبی اللہ سلام یہاں موجود ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جساں یہ کہتے ہیں کہ قبر اتھر کے اندر موجود ہے لیکن وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم سب کو ان کا اقیدہ نہیں تھا کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں ورنوں کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم جام دے رہے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا ان کا یہ بھی اقیدہ تھا کہ اللہ بتائے گا تو پتا چلے گا نہ حضور یہاں پہ حاضر و ناظر ہیں نہ علم غیب ہے اور نہ انہوں نے حضور سے مدد مانگی مدد بھی اللہ ہی سے مانگی اور آپ دیکھیں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اے جبرائیل ہمارے نبی کو خبر دے دینا جبرائیل کو بھی مدد کے لیے نہیں بکارا لہذا ہم یہ کہتے ہیں یہ جو نات ہے نا فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے یہ بھی شرکی الفاظ ہیں فرشتوں کو آپ کوئی پیغام نہیں دے سکتے وہ ٹھیک ہے سرن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتیں سہت کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں سلام علیہ وآلہی نبی نماز میں لیکن ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے آپ نے فرشتوں کو نہیں بکارنا یہ اسی طریقے سے ہے کہ اے میکائل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے اے ہوئی ہے اے کانی شریفی ہے ٹھیک ہے تو نہ جبرائیل کو بکار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں تو کسی کو اپنے ساتھ برداشت کرنے کے لئے دیا آپ نے نوٹ اٹال